السلام علیکم میرا نام شیراز علی ہے اور آپ میرا چینل فش بھائے دیکھ رہے ہیں یہ محض ایک فش کٹنگ ویڈیو نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ٹونہ مچھلی کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن پھر انشاءاللہ سیریل بائی سیریل اس کی اقسام اس کی افادیت اس کے بنانے کا طریقہ اور بہت ساری معلومات آپ کے ساتھ وقتاً پا وقتاً شیئر کرتا رہوں گا یہ مچھلی ہمارے یہاں کراچی فشیر میں آسانی سے مل جاتی ہے اس کی تازگی کی پہچان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میں پھر اس پر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا تاکہ عام لوگوں کو خریدے میں آسانی ہو اصل میں ٹونہ مچھلی کا شکار ہمارے یہاں بڑی گجے والی لانچوں میں ہی زیادہ تر کیا جاتا ہے جو تیس یا زیادہ سے زیادہ چالیس دن سمندر میں گزارتی ہے چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ماہیگیر لانچوں میں مچھلی کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے اسی لیے اکثر مچھلیاں فشریز تک آتے آتے پرانی ہو جاتی ہیں پھر اس پر کسی ویڈیو پر بات کریں گے ٹونہ مچھلی کا یہ دانہ میں نے ایک دھوری والے سے خریدا جو مجھے دو سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے پڑا حالانکہ مجھے فشری میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو سے لے کر دو سو روپے تک کا بھی ٹونہ مل رہا تھا لیکن میں نے فریشنس پر کمپرومائز کرنا مناسب نہ سمجھا ٹونہ مچھلی کی دنیا میں کل اٹھالیس اقسام ہیں پاکستان کے سمندروں میں یلو فن، بلیک فن اور اسکیپ چیک نام کی ٹونہ کسرت سے پائی جاتی ہیں کبھی کبار فشریز میں بلو فن بھی دیکھنے میں آتی ہے جو نایاب ہیں ہمارے سمندروں میں ٹونہ مچھلی کھارے پانی کے مچھلی ہے یہ مچھلی تیزی سے تیر سکتی ہے اور کچھ اقسام کی ٹونہ مچھلیاں ستر کلومیٹر فی گھنٹا یا اس سے بھی زیادہ تیزی سے تیر سکتی ہیں عام مچھلیوں کے سفید گوشت کے برعکس ٹونہ مچھلی کا گوشت کلابی یا گہرہ سرخ ہوتا ہے کچھ بڑی ٹونہ مچھلیاں اپنے جسمانی درجہ حرارت کو بڑھا سکتی ہیں اس طرح یہ مچھلیاں نسبتاً سرت پانی میں بھی زندہ رہتی ہیں اور دیگر مچھلیوں کی نسبت زیادہ بڑے سمندری رقبے پر پائے جاتی ہیں بہت سے ممالک غزائی ضروریات اور غزائی تحفظ کے لیے ٹونہ مچھلی کے ذرائع پر انحصار کرتے ہیں اس وقت دنیا میں اسی سے زائد ریاستوں کے پاس ٹونہ مچھلی کی فشریز موجود ہیں لاکھوں کی داداد میں پکڑے جانے کے باوجود بہرہ ہن اور بہرہ الکاہل میں ٹونہ مچھلی کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہے بدقسمتی سے ہمارے یہاں مچھلی کو اس کے ذائقے اس کے سفید رنگ اور کم کانٹو کی بنیاد پر کھایا جاتا ہے ہمارے لوگ مچھلی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جاننا یا پڑھنا ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا اگر ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں اچھی خوراک کا استعمال کریں گے تو آدھی سے زیادہ بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں انشاءاللہ سی فوٹ پر اپنے لوگوں کے لئے اچھے سے کام کروں گا اور زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا تو پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جس میں ٹونہ مچھلی کی اقسام کے بارے میں ہم بات کریں گے باقی ویڈیو انجوای کریں شکریہ باقی ویڈیو انجوای کریں گے 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 باقی ویڈیو انجوای کریں گے